بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to Skyland Classroom Skyland Classroom میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے Spoken English Part 4 آج ہم جتنے بھی WH ہے جو سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کو سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کو ہر tense کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی WH ہیں یہ ہم ہر tense کے اندر استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ present simple tense ہو past simple tense ہو future simple tense ہو یا present continuous ہو perfect ہو یا perfect continuous tense ہو سب سے پہلے ہم آتے ہیں WHO پر اب WHO کی لفظی معنی ہے کون لفظی معنی ہے اس کے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ہوگا کون اب اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے سب میں ایک ہی method ہے اس کو use کرنا ہوگا utilize کرنا ہوگا کیونکہ ان کا جتنا بھی جو سوالیاں بنتے ہیں ان میں تقریباً وہی فالو کیا جاتا ہے صرف ان کے helping verbs جو ہوتے ہیں نا tenses کے وہ change ہوتے ہیں باقی ان کے proper جو method ہے وہ method سب میں same ہی ہوتا ہے تو WHO کے بعد آپ استعمال کریں گے کوئی بھی helping verb اب helping verb آپ کا do does بھی ہو سکتا ہے is MR بھی ہو سکتا ہے watch verb بھی ہو سکتا ہے will be shall be بھی ہو سکتا ہے has has بھی ہو سکتا ہے head بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی helping verb آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو WHO کے بعد آپ helping verb لگائیں گے helping verb کے بعد پھر آپ subject لگائیں گے subject بھی لگا سکتے ہیں یا sorry helping verb لگائیں گے اس کے بعد آپ verb لگائیں گے verb کی کوئی بھی form آ سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں میں openness کو چھوڑ رہا ہوں verb کی first form second form third form fourth form کوئی بھی form ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد object آئے گا and then سوال کی نشان آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ان کا proper طریقہ ہے same طریقے سے which میں بھی ایسی طریقے سے ہوگا which کی لفظی معنی کیا ہے کون سا ٹھیک ہے اب اس کو بھی اسی طریقے سے ہم استعمال کریں گے کہ helping verb لگائیں گے helping verb کے بعد ہم verb کی first form یا second form کوئی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد object آئے گا and then question mark آ جائے گا تو تقریبا ان کا جو method ہے وہ سب کا same ہے اب ہم ان کے sentences بنانا شکتے ہیں کہ کس طریقے سے sentences بناتے ہیں ٹھیک ہے جیسے who کا ہے اب who کی لفظی معنی ہے کون تو جب آپ کسی سے اس طریقے کے سوال کریں جس میں آپ کو کون کہنا ہو جیسے for example آپ کون ہو تو آپ کیا کہیں گے پہلے لکھیں گے who اس کے بعد helping verb are اس کے بعد you who are you تم کون ہو ٹھیک ہے تو یہ simple sentences کا سوالیا بن جاتا ہے ٹھیک ہے who do you speak to who do you talk to who do you talk to تم کس سے بات کرتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تم نے کس کو دیکھا who did you see who did you see اب past میں بن رہا ہے who did you see who did you see تم نے کس کو دیکھا ٹھیک ہے تم نے کس سے بات کی who did you talk to ٹھیک ہے تم کس کے ساتھ جا رہے ہو who are you going with اب میں آپ کو یہ سارے کے سارے sentences اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ہر tense کے ساتھ استعمال ہو سکتے ٹھیک ہے جیسے ہم نے اس کو present simple میں کیا ٹھیک ہے to be tense میں بھی کیا یہ to be tense میں ہو گیا یہ present simple tense میں ہو گیا یہ past simple tense میں ہو گیا اور اب ہم جیسے ہیں who are you going to who are you going with sorry who are you going with تم کس کے ساتھ جا رہے ہو ٹھیک ہے who are you talking to who are you talking to تم کس سے بات کر رہے تھے who are you talking to who are you talking to تم کس سے بات کر رہے تھے اسی طرح سے آپ perfect میں بھی بنا سکتے ہیں who have you seen تم نے کس کو دیکھا ہے who had you meet تم کس سے ملے تھے who will you meet تم کس سے ملو گے ٹھیک ہے اب تقریباً ان کے جتنے بھی tenses ہیں ان میں آپ ان کو who کو یعنی wh جتنے بھی ہیں ان سب کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں which پر which کا بھی وہی پروفر جو method ہے کہ helping verb آئے گا which کے بعد helping verb لگائیں گے اس کے بعد verb ہم نے open چھوڑا ہے کیونکہ اس میں بھی کوئی بھی tenses استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد آپ object دیں گے and then question mark آ جائے گا ٹھیک ہے آپ which کی لفظی مانا ہے کونسا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کونسا پسند ہے which do you like which do you like آپ کو کونسا پسند ہے یا which is your favorite ایسے بھی کہہ سکتے ہیں which is your favorite subject for example which is your favorite subject آپ کا favorite subject کونسا ہے ٹھیک ہے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں which has been selected اس کو select کیا گیا ہے کونسا select کیا گیا ہے which has been selected کونسا select کیا گیا ہے یہ پیشیوہ اس میں بھی آپ نے دیکھا اس کو کر دیا ٹھیک ہے which will you eat تم کونسا خاؤگے which have you eaten تم نے کونسا کھایا ہے which had you eaten تم نے کونسا کھایا تھا تو اس میں آپ اس کو کسی بھی ٹھنس کے اندر وچ کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم وارٹ پر آئیں گے وارٹ کا بھی وہی پروپر میسرد ہے کہ آپ کیا کریں گے وارٹ کے بعد ہیلپنگ برب لگائیں گے جیسے کومنلی آپ کرتے ہیں what is your name تمہارا نام کیا ہے تو وارٹ کے بعد ایس آگیا ٹھیک ہے اگر وارٹ کے ساتھ آپ کوئی ٹینسز استعمال کرنا چاہتے ہیں for example تم کیا کھاؤگے what will you eat ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں what will you eat تم کیا کھاؤگے what will you drink ٹھیک ہے what are you eating ٹھیک ہے تم کیا کھا رہے ہو what were you looking at تم کیا دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے what have you done تم نے کیا کیا ہے what had you done تم نے کیا کیا تھا اب یہ تمام کے تمام سینٹنسز جو ہیں اب ہر ٹینس کے اندر ڈبلیو ایچ کے یعنی وارٹ کے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم where پر آتے ہیں where means کہاں ٹھیک ہے تم کہاں جا رہے ہو where are you going جیسے آپ بھولتے ہیں where are you going تم کہاں جا رہے ہو پریزن میں بنے گا where will you meet تم کہاں ملوگے where will you meet تم کہاں جا چکے ہو where have you gone تم کہاں چلے گئے ہو where have you gone تم کہاں چلے گئے تھے where had you gone where had you gone ٹھیک ہے اسی طریقے سے when کو اب ہم اسمال کریں when means کب تم کب آوگے when will you come when will you come تم کب آ رہے ہو when are you coming تم نے کھانا کب کھایا ہے when have you eaten meal ٹھیک ہے تم نے کھانا کھب کھایا تھا when had you eaten meal اس کو بھی آپ ہر tense میں اسمال کر سکتے ہیں سب کا طریقے کار وہی آ رہا دیکھیں helping verb یعنی WH کے بعد آپ helping verb لگا رہے ہیں جتنے بھی آپ sentences دیکھ رہے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہے کہ helping verb آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو verb دینا ہے یا subject دینا ہے یا کوئی بھی دینا ہے کچھ بھی دینا ہے تو وہ open چھوڑا ہوا ہے کیونکہ آپ اس کو تمام کے تمام یہ پین کس کا ہے whose is this house یہ گھر کس کا ہے whose is this bike یہ bike کس کی ہے whose was this bike یہ bike کس کی تھی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو present to be tense میں past to be tense میں future to be tense میں بھی استعمال کر سکتے ہیں whose منس کس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے whom whom جو ہے کس کے ساتھ یا کس سے whom کا مطلب ہے کس سے تو whom are you talking تم کس سے بات کر رہے ہو whom are you talking whom will you go with تم کس کے ساتھ جاؤگے whom will you go with تم کس کے ساتھ جاؤگے ٹھیک ہے whom have you talked تم نے کس سے بات کی ہے ٹھیک ہے how کو لے گائیں how means کیسے how کی لفظی مانا ہے کیسے اب how لفظی مانا کیسے ہے جیسے آپ بولتے ہیں کیسے ہو آپ how are you simple آپ بولتے ہیں آپ why why will you come تم کیوں آ گ تو یہ تمام جتنے بھی آپ یہاں پر ڈبلیو ایچ پڑھ رہے ہیں اس پوکن لینگلیش کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور سب کا طریقہ کار جو ہے وہی ہے جو میں نے آپ بتا دیا کہ آپ ڈبلیو ایچ میں جتنے بھی یہ لگائیں اس کی میننگ کے مطابق ان کو استعمال کریں اور پھر ان کا جو پروپر میتھڈ ہے وہ یہ ہی ہے کہ ڈبلیو ایچ کے بعد آپ ہیلپنگ ورب لگائیں اس کے بعد ورب لگائیں ورب کوئی